بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ نے قرآن حکیم کا یہ رشاد سنا مصبع الحق صفہ نمبر تین میرے ایک دوست ہیں عالی تعلیم حاصل کی ہے مذہب سے لگاؤ ہے جب کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے بھی مشورہ کرتے ہیں ایک روز مجھ سے ملنے آئے تو پرشان نظر آ رہے تھے میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ آج مجھے بہت شرمندگی ہوئی پھر انہوں نے یہ واقعہ سنایا میرے ایک امریکن دوست چین جاتے ہوئے میرے پاس چند روز کے لیے ٹھہرے تاکہ پاکستانی زندگی کی ایک جھلک دیکھ سکیں آج وہ میرے کمرے میں آئے تو میں قرآن کی تراوت کر رہا تھا کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہو میں نے کہا ہماری مذہبی کتاب قرآن ہے کہنے لگے مجھے بھی سناؤ میرے پاس بغیر ترجمے والا قرآن تھا میری سمجھ میں نہ آیا کہ اس کو کیا جواب دوں میں نے کہا یہ تو عربی میں ہے اس نے کہا تم اس کا مطلب انگریزی میں بتا دو میں نے گھبراہٹ میں کہا مجھے عربی نہیں آتی اور اس جلد میں اردو ترجمہ دیا ہوا نہیں ہے وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگا اور بولا تو کیا تم مطلب سمجھے بغیر ہی ان لفظوں کو گن گنا رہے تھے میں کوئی جواب نہیں دے سکا لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اس وقت ایک اور دوست آگئے اور گفتگو کا رخ بدل گیا اور اس طرح اللہ نے مجھے ایک بڑی شرمندگی سے بچا لیا اللہ نہ کرے اگر اس امریکن کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مسلمان بغیر سمجھے قرآن پڑھتے رہتی ہیں تو وہ اسلام کے بارے میں کیا خیال کرتا وہ یہی سمجھتا کہ اسلام ایک کھوکلا مذہب ہے جس کے ماننے والے بغیر سمجھے عربی الفاظ دورانے کو عبادت سمجھتے ہیں اور اگر کہیں وہ یہ سارا معاملہ کسی فسادی عیسائی تبلیغ کرنے والے کو بتا دیتا تو اسے اسلام کی خلاف پروپگنڈا کرنے کے لیے بہت اچھا چٹ پٹا مسالہ مل جاتا فضائلِ قرآن علامہ علم فکری صفحہ نمبر 248 سورہ اثر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ اثر پڑے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور وہ ان لوگوں میں ہوگا جو باہم حق اور صبر کی وسیحت کرتے ہیں باہوالہ تفسیر الكشاف حضرت عبو ملکیہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو ایسے صحابی تھے یہ جب بھی باہم ملتے تو جب تک دونوں میں سے کوئی دوسرے کے سامنے پوری سورہ اثر نہ پڑھ لیتا دونوں جدہ نہ ہوتے جب یہ سورت پڑھ لی جاتی تو الودائی سلام ہوتا باہوالہ تبرانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر آیت نمبر وان سیکس لہم من فوقہم ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے ظللن سائبان من الناریا آگ کے ومن تحتہم اور ان کے نیچے بھی ظللن سائبان ہوں گے آگ کے ذالکا یہ ہے وہ انجام یخویف ہوا درتا ہے اللہ اللہ بھی جس سے عبادہ ہوا اپنے بندوں کو ذالکا یخویف اللہ عبادہ ہوا دراتا ہے اللہ جس سے اپنے بندوں کو یا عبادی اے میرے بندوں فتقونا سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو لہم من فوق ظلل من النار ومن تحت ظلل ذالک یخویف اللہ عبادہ یا عباد فتقونا ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے سائبان آگ کے اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے آگ کے یہ ہے وہ انجام ڈراتا ہے اللہ جس سے اپنے بندوں کو اے میرے بندوں سو مجھ ہی سے ڈرتے رہو استغفراللہ آیت نمبر ون سیون بللدین اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا تاغوت اے یعبدو تاغوت کی بندگی سے وانابو اور جو ہوئے اللہ اللہ کی طرف لہم ان کے لئے ہے خوش خبری فبشر سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عباد میرے بندوں کو وَالَّذِينَ بشارت بشارت دے دو میرے بندوں کو بشارت رمز دا د premises